السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیزان اگرامی ایک بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بڑا دلچسپ سوال ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کبھی کوئی اگر سوال ہے تو وہ پورا ہو جائے بھائی کہتے ہیں کہ حضرت مرد کو مہندی لگانا کیسا ہے مرد کو مہندی لگانا کیسا ہے کیا اگر کوئی مرد پوری زندگی مہندی نہ لگائے اور شادی کے موقع پر مہندی لگا لے تو کیا گناہ ہوگا شریعت کی روشنی میں بتائیں دیکھیں شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کو مہندی لگانا ہاتھوں میں ہاتھوں میں مہندی زینت کے لیے مہندی لگانا یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ زینت ہے اور زینت صرف اور تو کے لیے جائز ہے بردوں کو کسی طریقے کی زینت جائز نہیں ہے رہی بات دیکھیں یہ کہ شادی پر لگا لیے تو کوئی حج ہے دیکھیں ایسا نہیں یہ شریعت کا جو حکم ہے وہ شادی کے لیے بھی بیعہ کے لیے بھی عید کے لیے بھی براد کے لیے بھی سب کے لیے برابر ہے یہ نہیں کہ شادی پر چھوٹ دے دی جائے اور بعد میں پکڑ لیا جائے نہیں شریعت کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ حکم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے دیکھے رہتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے لہذا مرد کو ہاتھوں میں مہندی لگانا یہ ناجائز و حرام ہے چاہیں وہ شادی کے موقع پر ہو یا پھر کہ دیکھیں کوئی دوسرا موقع ہو ہاں مرد کو پیر میں یعنی پیر کے نیچے والے تلوے پہ گرمی کی وجہ سے جس سے کہ دیکھیں اولا طبعہ یہ بتاتے ہیں یعنی حکم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو گرمی کے شکاعت ہو جسم کے اندر تو وہ اپنے پیروں کی تلوے کو جو ہے مہندی لگا لے مرد کے لیے بتا رہا ہوں تو وہ لگا لے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے ایسے کہ دیکھیں سر کے اندر کچھ گرمی ہے یا اجلے بال ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بھی مہندی لگانا جائز ہے تو مرد کو یہاں تک جائز ہے اس کے علاوہ دیکھیں کسی بھی صورت میں چاہیں شادی ہو بیعہ ہو برات ہو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے مرد کے لیے عورتیں جتنی چاہیں کہ دیکھیں لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ مایا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ